کسی صوفی کے پاس جائے کرو یار کسی اللہ غالی کے پاس جائے کرو یار اور ان کو جا کر کہو یار مجھے ذکر کراؤ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز میں رکھی جاتی ہے اور وہ اس کو اخفا کیا جاتا ہے لیکن عالی عزت کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ بھی عام کیا عالی عزت نے لکھا ہے کہ ذکر کے طریقے لکھیں اس کے سب معاملات دکھیں یہ کیسے کرنا ہے وہ کتنا کرنا ہے یہ کبھی کسی اللہ غالی کے پاس جا کر بیٹھو گا وہ آپ کو بتائے گا پہلے خان کہیں کیا جیئی تھی نا پہلے یہ تو ہوتا تھا آپ نے بریدوں کو وہاں رکھتے تھے چلے کرواتے تھے اندر کی صفائیاں کرواتے تھے پھر جب نکالتے تھے تو ایسا کندن بن کے نکلتا تھا آج ٹائم ہی وہ نہ جو ذکر قصص سے کرتا ہے ذکر قصص سے کرتا ہے پھر تکلت کی حاجت آئے پھر سانس آئے وہ جائے اللہ 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 چلتے رہے پھرتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے سوتے رہے ذکر چل رہا ذکر چل رہا اور یہی وہ ذکر ہے جسے بارے میں امام بیلے سبح نے بھی لکھا کہ یہ وہ ذکر ہے کہ یہ رفع حاجت کے وقت بھی جائے جائے یہ وہ ذکر ہے عادت پڑھ جائے ذکر کی اور بتا یہ کام کونسا یہ جو ہر وقت ذکر کرتا ہے یہ کام کونسا بتا ہے یہ جنتیوں والا کامل ہے کیا ہے جنت میں جب انسان داخل ہوگا تو سنو سنا اور حمد اللہ کی حمد و سنا جو ہے اس کو الہم پھر تقلق کی حجت نہیں رہے گی وہ چلتا رہے گا اللہ جنت میں اعزا ہو تو خطے مبارک بات کے بائیت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لیتے ہوئے جنتی کام کام جنتی کام کام مشکا شریف پھولی گا حدث مل جائے گی یہ کسے تسبیح اور حمد اس سنا کے حدث کسے ارہام ہوگی بندہ جنت میں اللہ کا ذکر کرے گا ایسا کرے گا تقلق کی حجت نہیں خود با خود ہو کیا کرے ذکر کیا کرے عادت پڑھے جائے گی تو ایسا برشا چڑھے گا مزا آئے گا لیکن ذکر اس طرح کرنا چاہیے علاقہ نے لکھا ہے کہ جس میں قلب و ذہن و نقصان کا اندیشہ نہ ہو یعنی ایسے جو ایسے نہیں علاقہ نے لکھا کے ذکر اس طرح کیا جائے کہ جہاں ذہن اور قلب کو نقصان اندیشہ نہ ہو تو ہاں اگر مددہ اس چیزے پہ خود با خود آ گیا والا چیزہ والا چیزہ لیکن جب تک ہوش میں ہیں تو ایسے کیا جائے کہ آپ کے قلب کے لیے بھی سکون کا باعث ہے اور ذہن کی اور اس میں ریاقہ بھی کارڑو جائے پڑھیں اللہ والوں کو پڑھیں اور صرف لکیر کے فقیر نہ بڑھیں